بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلاوت ہے کیا قرآن کریم میں چودہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اسی وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں اگر مقروح وقت نہ ہو اور یا بعد میں بھی یعنی تلاوت مکمل کر لی اب سجدہ کر لیا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اور بعض حضرات یوں بھی کر لیتے ہیں کہ وہ روزانہ پانچ پانچ ساتھ سپارے تلاوت کر رہے ہیں تو جب قرآن مکمل ہوا تو اکٹھے چودہ سجدہ انہوں نے سجدہ تلاوت کر لی کر سکتے ہیں لیکن احتیاط ہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سجدہ تلاوت کر لیں کیونکہ یہ واجب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور سجدے ہمارے ذیب میں واجب ہوں اب یہ رہی یہ بات کہ کرنا کیسے ہے کہ بس صرف نیت ہونی چاہیے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں بس یہ نیت ہے دل میں آپ سجدے میں چلے جائیں سبحان ربی العالی تین بار کہنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے اس کے لئے نہ کوئی سلام پھیرنا ہے نہ کوئی ہاتھ اٹھانے ہے کچھ بھی نہیں صرف سجدہ کرنا یہ سجدہ تلاوت ہے یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز کے دوران خاص روپے تراوی میں امام تلاوت کر رہا ہے اور اس نے تلاوت یعنی نماز کی نیت باندھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ آیت سجدہ بڑی قریب ہے تو میں وہ اس کو پڑھ کے بجائے اس کے کہ مستقل سجدہ کروں پھر اٹھوں پھر تلاوت شروع کروں تو میں سجدہ رکو کے بعد کرلوں گا یہ نیت کر لیں تو وہ جب سجدہ والی آیت پڑھے گا کہ رکو میں جائے گا پھر اس کے بعد جب وہ سجدہ میں چلا گیا تو چونکہ وہ نیت کر چکا تھا تو لہٰذا اس سجدے کی وجہ سے اس کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا ہے لیکن اس طرح کرنے سے بعض دفعہ نمازیوں کے اندر شکوک و شباد پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے یادوں مسئلہ پہلے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے پھر اس پیامل کیا جائے اور یا پھر بازابتہ سجدہ تلاوت کیا جائے تاکہ کسی کے دل میں شک شبا نہ رہ جائے موسیقی